بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں نازیہ چودری آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر امریکی صدر کا پاک بھارت کشیدگی پر اظہار تفتیش صدر ڈونر کا کہنا ہے پلواما واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان حالات انتہائی خطرناک ہیں پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کا خاتمہ چاہتے ہیں امریکی صدر نے حالے ہاں دنوں پاکستان کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہونے کو بھی تسلیم کیا بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا آرمی چیف کا کنٹرول لائن کے دورے پر واشگاف الفاظ میں انتباہ جرنل کمر جاوید بازوہ نے کہا ہمیں کوئی بھی کسی صورت دمکا یا مجبور نہیں کر سکتا سیپا سالار نے اگلے مورچوں پر سیپا کے بلند ہونسلے اور عظم کو سراہا بھارتی فورسز کا مقبوضہ کشمیر کے علاقے سیری نگر میں کریک ڈاؤن یاسیر ملک کو حراست میں لے لیا ادھر مشال ملک کا ویڈیو پیغام کہنا ہے کہ بھارت اقدام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کی بجائے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا دنیا کو سمجھنا ہوگا خطے کے امن کے لیے دو ایٹمی ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے کراچی میں انڈا مور مبینہ پولیس مقابلے کے دوران میڈیکل کی طالبہ نمرا جنبھا کئی گھنٹے کے تنازعے کے بعد جناس اپتال میں پوسٹ مارچم مکمل لوائکین نے میت وصول کر لی ڈاکٹر زکیہ کا کہنا ہے نمرا کو سر میں دائیں جانب گولی لگی سر کی ہڈی ٹوٹنے سے دماغ کو نقصان پہنچا مقابلے کے دوران ایک ڈاکو حلاق دوسرا زکمی ہو گیا کراچی میں مظہر صحت کھانا کھانے سے جانبگ پانچ بچوں کی میتیں کوٹرہ کے علاقے جانو زہی پہنچا دی گئی نماز جنازہ آج گیارہ بجے ہوگی تدفین ابائی قبرستان جانو زہی میں کی جائے گی سابق صدر عاصف علی زرداری کی آغاز سیرائی دورانی اور سندھ کابینہ کے ارکان سے ملاقات اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری اور رہائش گواہ پر چھاپے پر اظہار تفتیش نیب کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف کاروائیاں اور آئندہ کی حکمت حملی پر گھوڑ اور پی ایس ایل فور کا رنگہ رنگ میلہ جواری اسلام آباد یونائٹیڈ نے پشاور ظلمی کو بارہ رنز سے شکست دے دی سیمی الیون ایک سو انچاس رنز کے حدف میں ایک سو چھالیس رنز بنا سکی پہلے میچ میں لاہور کلندر سے ملاقات سلطانس کو چھے وکٹوں سے شکست دی آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ کوئٹا گلیڈی ایٹرز اور لاہور کلندر کے درمیان ہوگا دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں چکرائیں گی ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر